موسیقی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کیا وہ بھی توقل کرتے تھے یا ان کو بھی توقل کرنا چاہیے یا وہ اس توقل سے آزاد ہو چکی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کیوں اتنے قریب سے دیکھ لیا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اچھا سوال اٹھا ہے لیکن نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی توقل کا حکم دیتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقْرَ اللَّهِ جب تو پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کام کرنے کے لیے جو اس کی رکائرمنٹس ہیں پس اس کو کرنا شروع کر دے اور اللہ پر توقل کر لے تمہیں منزل مل جائے گی لہذا انبیاء کرام علیہ السلام تو توقل کے پہلا قدم انہی کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی حضوری کا مقام میں ہوتے ہیں اللہ کی قدرت طاقت کو جتنا وہ سمجھتے ہیں تو عام آدمی سمجھتے ہی نہیں ہیں لہذا وہ اللہ کے سپورت کر کے بلکل مطمئن ہو جاتے ہیں تب ہی پہاڑوں جیسے مسائب بھی ان کے سامنے آئیں تو ان کے سامنے بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے توقل کی طاقت اتنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جبکہ ایک عام آدمی وہ اللہ کی قدرت طاقت کی وجہ سے تو اللہ کے سپورت مقدمہ کر کے اور جو وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو نبی کا توقل تو سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے انبیاء بلکل توقل کرتے ہیں اور سنہ توقل وہی جیسے میں نے بتایا کہ اسباب اختیار کریں اور اسباب کا نتیجہ اللہ کے سپورت کر دیں یہ وہ سنہ طریقہ توقل کا یعنی اسباب کا ترق جو ہے یہ توقل کی حقیقت نہیں ہے